اب دیکھیں جب بڑی نشانی آنی ہے دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بہت بہت میں آئیسا نہیں ہو سکتا لہٰذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمان کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا امت مسلمان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے تو مجھے جب پتا چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اس میں پوری دنیا کے علماء کو بلایا جاتا ہے تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو بیلٹ ہوگنا ہے اور اسی طرح کی ایک مشاورت ہو رہی ہوگی ظاہر ہے وہ ہر سال اس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے پر گفتگو ہوتی ہے اور یہ حج کے موقع پر ہی ہوتی ہے کوری دنیا کے علماء بھی ہوتے ہیں تو جب قیادت کا فقدان ہوگا اور پھر اس میں عربوں کی آپس کی جنگ اور اس طرح کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں لیکن ہم کوئی وقت کا تائیو نہیں کر سکتے کتنی دہائیاں باقی ہیں یا کتنی صدیاں باقی ہیں یا کتنے سال یا کتنے دن باقی ہمیں کچھ نہیں پتا یہ اللہ کو معلوم ہے قلبتہ حالات یہ بن رہے ہیں پہلے امام مہدی آئیں گے امام مہدی آئیں گے باقاعدہ جنگ ہوگی امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین حصوں میں ہو جائیں گے تین حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا یعنی ون تھرڈ جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے جہاد پر بیعت لینی ہے اب جو حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے وہ کوئی بہت ایکسٹارڈنٹری پرسنیلٹی نہیں ہوں گے جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے اور جس وقت بیعت کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمدہ کے حجر سود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کواں ہے اس کے درمیان میں یعنی آپ سب کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے تو وہاں پہ بیعت ہوگی کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے وہ ملتزم پر چمٹا ہوا ہوگا دعائیں کر رہا ہوگا تو وہ جب بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُسْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَتِن اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتے گا یعنی وہ پہلے ایکسٹرارڈنری آدمی نہیں ہوگا لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹرارڈنری آدمی ہو جائے گا پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پر سونے والے اور یاشی کی زندگی گزارنے والے ہم سے کوئی جیاد بیعت لے تو ہزار دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جو ٹائی ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی پھر جب وہ لوگ دو تھرڈ جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے ان میں سے ون تھرڈ یعنی ہاف ٹوٹل میں سے ون تھرڈ وہ شہید ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا کہ ان سے بہتر روح زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی تو ان پر پھر دجال آئے گا پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول اور پھر یہ ساری چیزیں یعنی سیکوینس یہ باتا ہے اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ان موڈرن چیزوں کو تو محول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ دجالیت کا محول ہے یہ کہہ دینا کہ یہ دجال کے لیے محول تیار ہو رہا ہے درست ہے یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے محول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے جو آتے رہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک کتنے آئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید اور ان موڈن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے یہ دجال کے معامن یعنی یہ معامن ہیں لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا